اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر فور فرسٹ ایر کے لیکچر سیون میں آج ہم نے جس ٹاپک کو سٹڈی کرنا ہے وہ ہے لیکویڈ کرسٹلز اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے ایک آسان سی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے دی لیکویڈ سٹیٹ ویڈ سم ڈیگری آف آرڈر ویچ اگزیسٹ بیٹوین ٹو ٹیمپریچرز ڈیٹیز میلٹنگ ٹیمپریچر اور کلیرنگ ٹیمپریچر ایک ایسی مائے حالت کسی بھی سبسٹانس کی جس میں ضرور کے درمیان ملیکیولز کے درمیان کچھ نہ کچھ حد تک ایک خاص ترتیب ضرور ہو جیسے کرسٹلز کے اندر ہوتی ہے اور یہ سٹیٹ دو ٹیمپریچرز کے مابین پائی جاتی ہے ان ٹیمپریچرز کو ہم میلٹنگ اور کلیرنگ ٹیمپریچر کہتے ہیں ان کو آگے چل کے ہم واضح کریں گے ایک سادہ سا سکیچ لیکویڈ کرسٹلز کا آپ کے سامنے ہے یہ ایک مایکرو لیول پہ ان کی پکچر لی گئی تو ملیکیول کس طریقے سے ارینجڈ ہیں جتنی ارینجمنٹ بڑھتی جائے گی اتنی کرسٹلائن پرپرٹیز اس کی بڑھتی جاتی ہے سو فیصد تو یہ ارینجڈ نہیں ہوتے مگر کافی حد تک یہ ایک خاص پیٹرن کے ساتھ پائے جاتے ہیں آسٹریہ کے ایک ماہر نباتیات ایک آسٹریان بوٹینسٹ فریڈریک رینائزر نے اٹھارہ سو اٹھاسی میں لیکویڈ کرسٹلز کو سب سے پہلے ڈسکور کیا اور ان کو سٹڈی کیا ایکچلی وہ اس ملیکیول پہ ان ٹائپ کے ملیکیولز پہ سبسٹانس پہ ریسرچ کر رہا تھا جو آپ کے سامنے ہے کولیسٹرائل بینزو ایٹ تو اس نے اس کے اندر سٹڈی کیا کہ ایک خاص پیٹرن ہے ان کے ذروں کے درمیان اور پھر اس نے ان کو لیکویڈ کرسٹلز کا نام دیا ایک لمبے عرصے تک اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ گئی سائنس دانوں کی لیبارٹری کی حد تک محدود تھی اور بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ بڑی اچھی ریسرچ ہے اور اس کے بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں جب ہی کرسٹلائن سبسٹانس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں تو وہ میلٹ ہو کے ایمورفوس فارم میں بدلتا ہے جب وہ پگھلتا ہے لیکویڈ فارم میں جاتا ہے تو لیکویڈ فارم اس کی موسلی ایمورفوس فارم ہوتی ہے مگر کچھ کرسٹلز ایسے بھی ہیں سالیڈ کرسٹلز جن کو ہیٹ کیا جائے تو جب وہ میلٹ ہوں گے تو وہ عام لیکویڈ کی بجائے ایک خاص قسم کے لیکویڈ میں کنورٹ ہوں گے اس لیکویڈ کو ہم لیکویڈ کرسٹل کا نام دیں گے اگر اس کو مزید ہیٹ کرتے جائیں تو ایک ٹیمپریچر ایسا آئے گا جس ٹیمپریچر پہ یہ لیکویڈ ایک آم سے لیکویڈ میں بدل جائے گا یہ ایمٹی میلٹنگ ٹیمپریچر اور رائٹ سائیڈ پہ ڈبل ہیڈڈ ایرو کے اوپر سی ٹی کلیرنگ ٹیمپریچر میلٹنگ ٹیمپریچر جب سالیڈ کو ہم میلٹ کرتے ہیں تو نکتہ پگھلاو میلٹنگ ٹیمپریچر پہ وہ سالیڈ لیکویڈ میں تو بدل جاتا ہے لیکن یہ لیکویڈ عام لیکویڈ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ذروں کے مابین ملیکیولز کے مابین ایک خاص قسم کی ترتیب پائی جاتی ہے اور یہ ٹربیڈ لیکویڈ ہوتا ہے دھندلا سا ملکی سا اور اس کو مزید ہیٹ کرتے جائیں تو اس کی ٹربیڈیٹی کم ہوتی جاتی ہے یعنی اس کے اندر جو ذروں کی ترتیب ہے وہ ٹوٹتی جاتی ہے اور ایک ٹیمپریچر پہ جا کے وہ ترتیب مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے اور یہ ایک عام ٹرانسپیرنٹ لیکویڈ میں بدل جاتا ہے اور موسٹ رائیٹ سائیڈ پہ جو لیکویڈ ہے یہ لیکویڈ کریسٹلز نہیں کیونکہ ان مزیدوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی وہ بے ہنگم ہوتے ہیں بغیر کسی پیٹرن کے ہوتے ہیں کولیسٹرائیل بینزو ایٹ جس کو فریڈریک رینائزر نے سٹڈی کیا تو اس نے ابزرب کیا کہ اس کو ہیٹ کرتے جائیں اور کرتے جائیں تو ون فورٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ پہ یہ میلٹ ہوتا ہے یہ اس کا میلٹنگ ٹیمپریچر ہے اور میلٹ ہونے کے بعد یہ عام لیکویڈ میں بدلنے کی بجائے ملکی لیکویڈ میں ٹربیڈ لیکویڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ لیکویڈ لیکویڈ کریسٹل کہلاتا ہے مزید اس کو ہیٹ کرتے جائیں تو اس کی ملکی نیس ٹربی ڈیٹی کم ہوتی جائے گی حتیٰ کہ ون سیمنٹی نائن ڈگری سینٹی گریڈ پر جو ہی یہ سبسٹانس پہنچے گا اس ٹیمپریچر کو اٹین کرے گا تو اس کی ملکی نیس مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو جائے گی ڈسپیئر ہو جائے گی اور یہ مکمل طور پر ایک ٹرانسپیرنٹ لیکویڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اس طریقے سے یہ ون سیمنٹی نائن ڈگری سینٹی گریڈ اس لیکویڈ کریسٹل کا کلیئرنگ ٹیمپریچر ہوا ون ایٹی تک چلے جائیں ون نائنٹی ٹو ہنڈر آگے جتنا بھی ہوگا وہ عام لیکویڈ ہوگا اس کو دوبارہ تھنڈا کرتے جائیں تو ون سیمنٹی نائن سے جو ہی ٹیمپریچر کم ہوگا پھر یہ لیکویڈ کریسٹل میں بدل جائے گا اور مزید اس کو ٹیمپریچر کم کرتے کرتے جب ون فورٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ سے جس میں ضرور کے درمیان ترتیب ہوتی ہے اور یہ دو ٹیمپریچر کے درمیان پائی جاتی ہے میلٹنگ ٹیمپریچر اور کلیئرنگ ٹیمپریچر ترتیب کی بنیاد پر ہم لیکویڈ کریسٹل کو تین قسم کے گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں لیفٹ و رائٹ نیمیٹک سمیکٹک اور کلیسٹیلک نیمیٹک لیکویڈ کریسٹلز ون ڈیمینشنل ہوتے ہیں ون ڈیمینشنل ارینجمنٹ ان میں پائی جاتی ہے سمیکٹک کے اندر ٹو ڈیمینشنل ارینجمنٹ پائی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایلانگ ایکس ایکسز ایلانگ وائی ایکسز ایک خاص ترتیب سے ہیں جبکہ کلیسٹیلک لیکویڈ کریسٹلز یہ ایک ہیلیکل سٹرکچر بناتے ہیں سیڑھی نومائک سٹرکچر بناتے ہیں لیکویڈ کریسٹلز کچھ خصوصیات میں لیکویڈ کے مشابہ ہوتا ہے اور کچھ میں کرسٹلائن سالیڈ کے لیکویڈ کے ساتھ اس کی کیا ریزیمپلنس ہے یہ فلویڈیٹی رکھتا ہے فلو کر سکتا ہے اس کو کسی سرفیس کے اوپر انڈیل دیا جائے تو یہ بہنیں لگتا ہے مزید اس کے اندر سرفیس ٹینشن کی پراپرٹی بھی پائی جاتی ہے جو کہ ہر لیکویڈ کی پراپرٹی ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں کسی وقت ایکسپلین کریں گے کہ سرفیس ٹینشن کیا ہے پھر حال ہماری ضرورت سے یہ معبورہ ہے کرسٹلز کرسٹلز جیسی کیا خصوصیات ہیں یہ تو یہ لیکویڈ مگر سالیڈ کرسٹلز کی طرح کافی حد تک ان میں ضروروں کے معبین ایک ترتیب پائی جاتی ہے دوسرا یہ اپٹیکل پراپرٹیز شو کرتا ہے اپٹیکل پراپرٹیز وہ ہوتی ہیں کہ اگر کسی سبسٹان سے روشنی گزاری جائے تو وہ روشنی کو یا رائٹ سائیڈ پہ خاص اینگل پہ یا لیفٹ سائیڈ پہ کسی سویسیفک اینگل پہ ڈائی ورڈ کر دے موڑ دے اس پراپرٹی کو اپٹیکل پراپرٹی کہتے ہیں اور یہ این آئیسو ٹراپک ہوتے ہیں این آئیسو ٹراپک کو ہم انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے یوزز آف لیکوڈ کرسٹلز اس کی استعمالات کیا ہیں یا اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں یوزز یا اپلیکیشن ایک ہی بات ہے کہاں استعمال ہوتا ہے کہاں اپلائی ہوتا ہے اپٹیکل اور الیکٹریکل پراپرٹیز کی وجہ سے یعنی اکثر و بیشتر ان میں سے کرنٹ گزر سکتا ہے اور یہ روشنی کو خاص اینگل پہ لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ پہ گھوما سکتی ہیں ان دو خصوصیات کی وجوہات کی وجہ سے لیکوڈ کرسٹلز بہت اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں اور ان کی واست اپلیکیشنز سامنے آئی ہیں ون بی ون ان کو ہم دیکھتے ہیں ایک تو یہ ٹیمپریچر سینسرز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں دیار آلسو یوز تو فائنڈ آوٹ تی پوائنٹ آف پوٹینشل فیلیر ان دی الیکٹر سرکٹ کہاں والٹیج ڈراب ہو رہی ہے الیکٹر سرکٹ کے اندر یہ لیکوڈ کرسٹلز کے ذریعے سے ملوم کیا جا سکتا ہے ان کے وولٹ میٹر بغیرہ ایم میٹر بغیرہ بنایا جا سکتے ہیں روم تھرمو میٹرز آلسو کنٹین لیکوڈ کرسٹلز ویدہ سوٹیبل گھروں کے اندر کمروں کے اندر استعمال ہونے والے اکثر جو ڈیجیٹل تھرمو میٹرز ہوتے ہیں ان کی سکرینز میں لیکوڈ کرسٹلز استعمال ہوتے ہیں اور ٹیمپریٹر کے چینج ہونے سے ان کا کلر چینج ہوتا ہے اور کلر کے چینج ہونے کو پروگرام کیا ہوتا ہے خاص ڈیجیٹس کے ساتھ اور وہ سپیسیفک ڈیجیٹس ہمیں بتاتا ہے کہ اب اس کا ٹیمپریچر اتنا ہو گیا سکن تھرمو گرافی کے طور پر اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ کیا ہے وینز یا آرٹریز میں اگر کسی جگہ بلاکیج آ جائے تو لوکیٹ کرنے کے لیے ڈائیگونوز کرنے کے لیے آیا بلاکیج ہے یا نہیں ہے ہے تو کس جگہ ہے لیکویڈ کرسٹل استعمال کر سکتے ہیں ٹیومرز رسولیوں کی تشخیص کے لیے بریسٹ کینسر کی کامیاب تشخیص میں یہ استعمال ہوتا ہے ابتدائی سٹیجز اور باڈی میں کسی جگہ اگر کوئی انفیکشن وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی اگر بونی پارٹ کے اندر سوری فلیشی پارٹ کے اندر ہو تو اس کے لیے بھی لیکویڈ کرسٹل استعمال ہوتے ہیں یہ بلو سرکل کے اندر لکھا ہوا ہے لیکویڈ کرسٹل آن دی انفیکٹیڈ پارٹ آف باڈی جو ٹی کینسر آٹیومر ٹرنز بلو جس جگہ انفیکشن سسپیکٹیڈ ہو وہاں لیکویڈ کرسٹل کا ایک لیپ کر دیتے ہیں پیسٹ کر دیتے ہیں تو باقی باڈی کا ٹیمپریچر چونکہ کم ہوگا انفیکٹیڈ باڈی پارٹ کی بنسبت اگر وہ انفیکٹیڈ ہے اس میں ٹیومر ہے یا کینسر ہے یا کوئی بلوکیج ہے تو وہاں کا چونکہ ٹیمپریچر زیادہ ہوگا لہٰذا ہیٹ سینسٹیو ہونے کی وجہ سے لیکویڈ کرسٹل کا یہاں کلر چینج ہو کے بلو ہو جاتا ہے جو کس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے یہ آپ کے سامنے ڈیجیٹل روم تھرمومیٹر موجود ہے الیکٹریکل ڈیوائیسز جیسا کہ ڈیجیٹل واجز ہیں کیلکولیٹرز اور لیپٹاپ کمپیوٹرز ان میں ان کو اکثر و بیشتر استعمال کیا جاتا ہے سکرین کے اندر آپ نے ایل سی ڈی اکثر پڑھا ہوگا لیکویڈ کرسٹل ڈیسپلی ایل سی ڈی میں لیکویڈ کرسٹل ہی استعمال ہوتے ہیں کرومیٹوگرافک آپ کے سامنے بلو سرکل میں ٹیمپریچر پریشر اور الیکٹرو مگنیٹک فیلز ایزیلی ایفیکٹی ویک بانڈ وچھ ہول ملیکیول ملیکیول کرسٹل یہ آپ پوائنٹ فائیو کے پرسپیکٹیو میں اس بات کو یاد کریں گے کہ ٹیمپریچر پریشر یا الیکٹرو مگنیٹک فیلز کے اندر اگر تھوڑی بہت بھی تبدیلی ہو ملیکیول تو یہ بلو سرکل کے اندر میں نے منشن کر دی یہ اسیلو گرافک مشین ہے آپ کے سامنے جو گراف وغیرہ ہمیں دیتی ہے اوکی جیل اللہ حافظ